شادی ہوتے ہیں اوقات دکھانی شروع کر دیتے ہیں شادی ہوتے ہیں گلی کے کتے کو کر کے اس طرح کرتے ہو گھر میں آتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے پتہ نہیں کونسا زبان پر گندگی کا جانور باندھ کے لاتے ہیں گھر میں آتے ہی دے مار سڑھے چار اس کو گالی اس کو گالی اس کو گالی لائڑ چلی گی بیوی کو گالی مل رہی ہے فریج کا پانی تھنڈا نہ ہوا بیٹی کو گالی دینا شروع کر دی سالن مرضی کے مطابق نہ پڑا لات مار کے بہن کو گالی دینا یہ کوئی انسانیت ہے صبح سے لے کر شام تک دکان پر بیٹھا رہا پانچ روپے سے لے کر پانچ سو روپے والے گاہ کو ہس ہس کے باتیں کرتا رہا اور گھر میں آیا پتہ نہیں تو انسانی نہ بنا صبح جب گھر سے گئے تھے سارے میرے سمیت میں اپنے کمرے کو کسالت میں چھوڑ کے گیا تھا میں لے کپڑے اتار کے سلوار کہیں کمیز کہیں ناشتے کے برطن کہیں گلاس کہیں کپ کہیں جوتے جو گھر کے پہننے کے وہ کہیں دوسرے کہیں مٹی لگی ہوئی ہے بستر کی چادر شمٹی ہوئی کمبل اوپر کا وہ پڑا ہے چرپائی کے نیچے اور گھر سے گیا جب آپ شام کو گھر آتے ہو جو آپ گھر کی حالت چھوڑ کے جاتے ہو تو آپ کو کیا شام کو گھر ویسا ہی ملتا ہے بولو بھائی ویسا ملتا ہے تو آپ کے گھر کو سوارنے والی آپ کے کپڑوں کو دھونے والی آپ کے بستر کو تیہ کرنے والی کون ہے بولو پھر اسے گالی کیوں روٹی وقت پہ نہ ملی گالی دے کر چال اپنے پہو دے کر کیوں جائے یہ تیرے باپ کے اپنے باپ کے گھر یہ کوئی بھاگ کے آئی ہے کیوں جائے اپنے باپ کے گھر یہ کسی کوٹھے سے آئی ہے نہیں نہیں تیرا تو ایک رتی کا بھی اس پر احسان نہیں ہے وہ تیرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے باپ کی حلال کمائی کا بیس لاکھ رپے کا جہز تیرے گھر میں لے کے آئی ہے تو کس بات پہ گالی دے رہا ہے وہ تو اپنے باپ کی کمائی کی ڈی ہوئی چرپائی پہ سو رہی ہے وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے جوتہ پہن رہی ہے حتیٰ کہ آنکھے میں ڈالنے والی سرما اور پیر میں پہننے والا جوتہ بھی تو اپنے باپ کے گھر سے تو کس بات پہ کہتا ہے چل دفعہ ہو جا اپنے گھر چلی جا کیوں جائے کیوں جائے اگر قرآن کا قانون نہ ہوتا نبی کی سنت نہ ہوتی میں دیکھتا تو کسی کی بیوٹی کی طرف اشارہ کیسے کرتا یہ تو میرے نبی کا مبارک طریقہ نکاح تھا کہ جس کو زدگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی ذات کو تنہیں بستر پر آ کے بیٹھ گئی تو کیوں جائے تُنہیں کہا اٹھ گئی تُنہیں کہا بیٹھ گئی تُنہیں کہا لیٹھ گئی تُو گھر میں آیا میرے سر درد ہے میرے ٹانگوں میں درد ہے اچھا میں دودھ گرم کر کے لاؤں اچھا میں چاہے میں بنا کے لاتی ہوں تُو سر میں درد کہے تو وہ اس کا کلیجہ موکا ہے اگر وہ کہے میرے سر میں درد ہونا تو کہا کہا ڈرامے کر رہی ہے یا وہ انسان نہیں ہے گرمی کے موسم میں تیرا نوٹ گننے کو دل نہیں کرتا وہ تیرے لیے تین ٹائم چولے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے وہ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا کھانہ ہی چھوڑ دیا اس نے کبھی نہیں کہا جو میرے آیا کھان نو دل کر دا ہے جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا پہنہ ہی چھوڑ دیا وہ جی بھی تیرے لیے رہی ہے مر بھی تیرے لیے رہی ہے نو نو وہی نہیں تیری امانت کو گود میں اٹھا کے بھن رہی ہے پانچ کلو کا چھیلہ ہاتھ میں لے کے جائے گھر جائے کہتا ہے میں لو پانی پیا میں وزن چکے لے کے آئے میں تھک گیا وہ نو مہینے امانت کو لے کے پھن رہی ہے وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی وہ الٹی بھی نہیں لے سکتی وہ اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی وہ پھر بھی پیر کی جتی اور کتی بن گئی اگر بھولے سے اس کے میکے سے کوئی آ گیا بھائی میں سسرال میں سے ماں باپ آ گئے اس نے دجھے تنہی کہا نا امی ابو آرے نے کچھ پکان لی لے اوقات دکھائے گا اوقات کنجر فیرا گئے نے انہیں حرام دی کمائی سمجھئے وہ عزت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے ابو نے میں دوں مارے جتیاں مار لی اے دجھے کمریز بیٹھے نے شور نہ کر اپنی اوقات دکھائے گا کہ میں نسلی حرام کہوں یہ محسن انسانیت کی زندگی ہے موسیقی